ناظرین کی خدمت میں سلام ارز کروں گا اللہ تعالیٰ سب مومنین و مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ قبلہ ہمارا ٹوپک آج کا جو کہ منصب امامت سے متعلق ہے کہ ہماری سلسلے میں کیا ذمہ داریاں ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا سا جائیں گے کہ آپ ہمیں کلارفائے کر دیں کہ امامت اور رہبری میں کیا فرق ہے اور منصب امامت سے کیا مراد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاکدتن من لسانی یفقہ قولی اللہم صل على وحمد وعال وحمد وعجل فرجہ دیکھیں امامت کا چپٹر عالم اسلام کے اندر اور اس سے پہلے بھی ادیان کے اندر بہت اہمیت کا حامل رہا ہے یہ موضوع اس پہ خصوصاً اسلامی دنیا کے اندر بہت زیادہ لکھا گیا ہزاروں میں کتابیں شیعہ کی طرف سے بھی لکھی گئی ہیں اور اہل سنت کی طرف سے بھی بہت ساری کتابیں امامت کے چپٹر پہ لکھی گئی ہیں اور خصوصاً کیونکہ شیعہ امامت کے انوان سے پہچانے جاتے ہیں امامیوں کے انوان سے اس وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ لکھایا ہے اس موضوع پہ تو ہمیں سب سے پہلے جس چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو قرآن کریم سے سمجھیں خود قرآن سے جا کے دیکھیں کیونکہ قرآن کریم سرچشمہ ہے تمام معارف اسلامی کا تمام تعلیمات اسلامی جہاں سے پھوڑتی ہیں اور جو ان کی اساس ہے وہ قرآن کریم ہے حتیٰ اہل الویت علیہ السلام نے بھی جتنے موضوعات ڈسکس کی حتیٰ امامت کا چپٹر بھی جب ڈسکس کیا تو اس کو قرآن سے مستدل کیا قرآن کریم سے اس کا استدلال کیا یہ بہت مہم ہے تو ہم نے جو ہے وہ سب سے پہلا جو ایک ہمارا فریضہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ امامت کے موضوع کو قرآن کریم سے جا کے نہیں سمجھتے کلامی کتابوں سے جا کے سمجھتے ہیں علماء کی جو لکھی ہوئی بکس ہیں ان سے جا کے سمجھتے ہیں اس کے میں دیکھیں پھر مختلف مسالک کی مختلف حراہ سامنے آتی ہیں اس سے پھر اختلاف ایجاد ہوتا ہے اس سے پھر موضوع صحیح سمجھ میں نہیں آتا ہم قرآن کریم کی بارگاہ میں جب جائیں گے قرآن کریم سے جا کے اس موضوع کو چپٹر کو سمجھیں گے تو ہمارے لیے بہت سارے پہلو روشن ہو جائیں گے اور ہم بہت سارے حقائق کو سمجھ جائیں گے آپ نے جو سوال کیا ہے کہ خود امامت اور رہبری میں کیا فرق ہے توجہ کریں قرآن کریم نے جہاں پر بھی امامت کا لفظ استعمال کیا ہے امام کی تعبیر استعمال کیا ہے یا آئمہ کی تعبیر استعمال کیا ہے کیونکہ امام کی جمع آئمہ ہے فارسی میں اس کے لیے اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ پیشوا کے معنی میں اور رہبر کے معنی میں اور انگلیش میں لیڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی جو ہے وہ رہبر کی تعبیر استعمال ہوتی ہے امام کا ترجمہ جو اہل لغت نے کیا ہے لغویوں نے جو اس کا وہ یہ امام جو زیر کے ساتھ ہے امام کیونکہ امام لفظ بھی ہوتا ہے امام جو ہے امام اس کا معنی ہوتا ہے رہبر یہ ایک ہی ہے یعنی فارسی میں اسی امام کو عربی میں امام لفظ ہے فارسی میں رہبر ہے اسی طرح فارسی میں تعبیر استعمال ہوتی ہے پیشوا قرآن کریم نے ایک اور تعبیر استعمال کی ہے امام کے ساتھ ہی جو ملتی جلتی ہے کئی تعبیرات اور استعمال ہوئی ہیں جو امام کے لفظ کے ساتھ ملتی جلتی ہیں مثلا خلیفہ کا لفظ یہ بہت ملتا ہے قرآنی خلیفہ اور قرآنی امام یہ ایک ہی ہیں توجہ کرے گا بہت مہم ہے یعنی ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم جو اہل سنت کے ہاں پڑھتے ہیں کہ خلافت کا نظریہ پایا جاتا ہے خلیفہ کا جو خلافت کا نظریہ اہل سنت کے ہاں ہے وہ قرآنی خلافت نہیں ہے توجہ کرے گا قرآن میں جو خلیفہ ہے وہ یعنی جس کے پاس اسماء الہیہ ہیں ٹھیک ہے اور جو معصوم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید شدہ ہے اسی طریقے سے اولی العامر کی تعبیر جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئی ہے صاحبان عامر صاحبان حکومت امیر جس کا یعنی امیر آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ امیر امارت اولی العامر صاحب عامر یہ ایک ہی الفاظ ہیں یعنی ایک ہی فیملی کے الفاظ ہیں تو امام کی تعبیر اس کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہے اولی العامر کے ساتھ اسی طریقے سے قرآن کریم نے ولی کی تعبیر جو استعمال کی ہے اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُوتُونَ الذَّقَاتَ وَهُمْ رَاکِعُونَ یا مثلاً اِنَّمَا هُوَ الْوَلِي اللہ ولی ہے ٹھیک ہے یہ اللہ ولی ہے تو اللہ ولی کا معنی دوست تو نہیں ہے یعنی اللہ تمہارا سرپرست ہے اللہ تمہیں آرڈر دینے والا ہے تو یہ ولی کا لفظ بھی امام کے ساتھ ملتا جلتا ہے کیوں کیونکہ رہبردہ حقیقت اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کی لیٹ کر رہا ہے جو آپ کو آرڈر دے حاکم جو آپ جس کا آپ آرڈر قبول کرتے ہیں اس کو آپ لیڈر کہتے ہیں اس کو آپ حاکم کہتے ہیں اس کو آپ سرپرست کہتے ہیں تو یہ الفاظ قرآن کریم میں ملتے جلتے اور دوسرا جو آپ نے ساتھ اس کو جوڑا کہ امامت کا منصب کیا ہے دیکھیں وہ میں نے تشریح آپ کی خدمت میں مومنین کی خدمت میں عرض کی کہ قرآن کریم نے اس موضوع امامت کے چپٹر کو رہبری کے معنی میں بیان کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منصب بعض لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ بعض کو امام بناتا ہے بعض کو پیشواہ بناتا ہے لوگوں کا ان کا چناؤ کرتا ہے اس وجہ سے یہ موضوع قرآن کریم کا بہت امپورٹنٹ موضوع ہے انشاءاللہ پھر اگلے سوالات میں اس کو ہم مزید اس کی تشریح کریں بہت شکریہ قبلہ میں سمجھانے کا کہ کیا مطلب ہے مزید قبلہ پلیز ہمیں یہ بتائے گا کہ ایک الہی امام اور رہبر میں اور دنیا کے منتخب رہبر اور امام میں کیا فرق ہوتا ہے دیکھیں توجہ کریں قرآن کریم نے جہاں پہ امامت کے موضوع کو بیان کیا ہے تو وہ اصل میں اس کی مختلف جہتے ہیں امامت کے جو موضوع کے بہت زیادہ آیات ہیں امامت کے موضوع کے پر بعض آیات میں اس طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جس شخص کو بھی لوگ معاشرے میں اپنا حاکم بناتے ہیں اپنا لیڈر بناتے ہیں اس کی بات مانتے ہیں اس کے پیچھے چلتے ہیں اس کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں یا اس جیسا حلیہ بناتے ہیں یا اس کے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں تو قرآن کریم نے اس شخص کے لیے یعنی یہ امت ہے اور جس کو انہوں نے اس طرح اپنا انتخاب کیا ہوا لیڈر یہ ان کا امام ہے مثلا آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر یہ جو آیت ہے کہ قیامت والے دن یوم ندعو قل لا اناسن بے امامہم ہم قیامت والے دن ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں یعنی ہر شخص کو اپنے امام کے ساتھ ہر شخص کا امام ہے جس طرح دیکھیں کہ ہر شخص کا دین ہے ہر انسان کا دین ہے چاہے جو یہ کہتے ہیں کہ میرا دین نہیں ہے اس کا بھی دین ہے کیوں؟ کیونکہ دین اصل میں آپ کی زندگی گزارنے کے اصولوں کا نام ہے کیمونسٹ کا بھی ایک دین ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَيْيَدِين آپ کا دین آپ کا ہمارا دین ہمارا یعنی آپ کا بھی ایک دین ہے کافر کا بھی ایک دین ہے مشرق کا بھی ایک دین ہے ملحد کا بھی ایک دین ہے اس کی ایک سوچ ہے کہ کوئی ہستی کو بنانے والا نہیں ہے نعوذ بالدہ منزال اس طرح مومن کا بھی ایک دین ہے بلکل اسی طریقے سے امام جو ہے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں جس جیسے آپ آپ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو آپ اپنا عصفہ بنا رہے ہیں قرآن کریم نے اس معنی میں بھی بیان کیا ہے کہ آپ کا یہ امام ہے اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں مثلا قرآن کریم نے آئمہ کا لفظ جو ہے وہ کافر پیشواؤں کے لئے استعمال کیا ہے مثلا فیرون مثلا نمرود مثلا ابو جہل یہ آئمہ تلقفر ہیں مثلا قرآن کریم کے اندر یہ آیا ہے کہ قاتل آئمہ تلقفر قاتل کرو آئمہ کفر کو یعنی کافر امام بھی ہیں خود امام کا لفظ یعنی پیشواؤں ہے لیڈر لیڈر دو قسم کے زلالت والے بھی ہدایت والے بھی جس طرح امام حسین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے مولا یہ جو آیت ہے یوم ندعو قل اللہ اناسن بے امامہم قیامت والدن ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھے گا تو اے حسین بن علی ذرا بتائیں تو صحیح یہ صحیح سے مراد کیا ہے امام نے فرمایا دیکھو امام دو طرح کے ہیں الامام و امامان پیشواؤں دو طرح کے ہیں ایک امام ہدایت اور دوسرا امام زلالت اب آپ دیکھو اب کس کو فالو کر رہے ہو آپ کیسے لیڈر بنا رہے ہو آپ کیسی شخصیات کو انتخاب کر رہے ہو جیسا آپ کا لیڈر ہوگا آپ آپ سمجھ لیں آپ بھی اس کے ساتھ ہیں آپ بھی ویسے ہی ہیں آپ بھی اسی سمت میں جا رہے ہیں کیونکہ جس طرف وہ آپ کو لے کے جا رہے ہیں آپ بھی اسی طرف جا رہے ہیں اچھا آپ دیکھیں کہ امام زلالت کے مقابل میں کون سا ہے امام ہدایت امام آپ اور یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی امامت کا منصب دیا بہت سارے انبیاء کے مطلع قرآن کریم نے بیان کیا مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور پر امامت دی حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی طرف سے خالص بندے بھی تھے عابد بھی تھے اللہ کی طرف سے ان کو نبوت بھی ملی ہوئی تھی اللہ کی طرف سے ان کو رسالت بھی ملی ہوئی تھی یعنی منصب نبوت وحی لینا منصب رسالت یعنی وحی کو پہنچانا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان تمام مناسب کے ہوتے ہوئے عہدوں کے ہوتے ہوئے سب سے آخر میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منصب دیا وہ امامت کا منصب ہے وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی تمام آزمائشوں میں کامل پایا قَالَ اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اے اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں ہم آپ کو پیشواہ بنا رہے ہیں ہم آپ کو رہبر بنا رہے ہیں ہم آپ کو لیڈر بنا رہے ہیں اب آپ کی فرما برداری کرنا لوگوں کا کام ہے اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ اللہ تعالیٰ نے منصب دیا تو بہت خوش ہوئے ہیں حضرت ابراہیم اس منصب پر اور فرما ہے قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِ یہ اللہ میری نسل میں بھی امامت کو رکھو یہ وہ منصب ہے جو اللہ دے رہے ہیں اچھا اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دعا قبول کروں گا جتنی دعائیں قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی ہیں سب کو اللہ نے قبول کیا اس دعا پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ شرط لگائی ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک شرط کے ساتھ فرمایا کہ ٹھیک ہے امامت آپ کی نسل میں رکھوں گا لیکن میرے قانون ہے لَا يَنَالُ أَحْدِيَ الظَّالَمِينَ میں امامت کا منصب میری طرف سے کبھی بھی ظالم کو نہیں ملتا یعنی میں جو منصب دیتا ہوں امامت کا جس کو میں لیڈر بناتا ہوں وہ ظالم نہیں ہوگا وہ مشرق نہیں ہوگا وہ جھوٹا نہیں ہوگا وہ فرابکار نہیں ہوگا وہ میری شریعت کا مخالف نہیں ہوگا وہ چیزیں نہیں انجام دے گا جس سے میں روکتا ہوں بلکہ جس کو میں امامت دوں گا وہ میرا مطی ہوگا اس کی سب سے بڑی خصوصی اریعہ ہوگی کہ وہ میری عطاعت کرے گا اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے میری جان کی قسم جس وقت کوفیوں نے خط لکھا کہ اے امام حسین علیہ السلام آپ آ جائیں ہمیں امام کی ضرورت ہے تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے کوفیوں مجھے میری جان کی قسم مل امام امام نہیں ہوتا یعنی جو اللہ کی طرف سے امام ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا مگر کب کس شرط کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی کتاب پر عمل کرنے والا ہو یعنی اس کو قرآن سمجھتا ہو قرآن کو وہ تعلیمات قرآن سے عشنا ہو اس کو ہم آج فقی کہتے ہیں یعنی غیبت ایک عبراہ میں جو سپیشلسٹ ہوتا ہے دین کا امام زمانہ کی غیبت میں وہ فقی ہے قرآن کا سپیشلسٹ ہو پہلی چیز امام نے فرمایا دوسرا کہ وہ قائم بالکستو عادل کرنے والا ہو یعنی ظلم کرنے والا رئیت کے اوپر وہ کبھی بھی اللہ کی طرف سے امام منصوب نہیں ہوتا اور پھر فرمایا اپنے نفس کو برائیوں سے بچانے والا یعنی معصیت کرنے والا نہ ہو گناہوں کو فس کو فجور کرنے والا نہ ہو اگر کوئی شخص فاسق ہے اگر کوئی شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے یا اس کے جرائم لوگوں کو پتا ہے اس کے گناہ لوگوں کو پتا ہے یہ امامت کا حق اللہ کی طرف سے نہیں رکھتا لوگوں کے بنائے جو امام ہوتے ہیں اس میں کوئی میار نہیں ہوتا دیکھیں آپ لوگوں نے فیرون کو بھی امام بنایا لیڈر بنایا قائد بنایا لوگوں نے نمرود کو بھی بنایا لوگوں نے یزید کو بھی بنایا لوگوں نے بنایا یزید کو آپ تاریخ پڑھیں تو خود یزید کا باپ تھا وہ ہر شہر میں گیا اس کی بیعت لینے کے لئے یزید کی امام حسین علیہ السلام نے اس وقت سے مخالفت شروع کر دی تھی یعنی یہ نہیں کہ صرف جا کے جب یزید نے بیعت کا تقاضہ کیا تو اس وقت امام علیہ السلام نے یزید کی مخالفت شروع کی جس وقت اس کا باپ نے کمپین چلائی ہوئی تھی شروع کی ہوئی تھی اس وقت یعنی امام حسن مشتبہ کی شہادت کے بعد پچاسویں ہجری سے امام حسین علیہ السلام اس کی مخالفت کر رہے تھے اور مسلسل امام نے جو بیان کیا لوگوں میں مدینہ کے بھی یہ شارب الخامرہ یہ نشہ کرتا ہے یہ کہ شراب گناہوں کا مرکز ہے اگر ایک شک شراب پی رہا ہے اس کا مطلب ہر گناہ کر سکتا ہے امام یہ لوگوں دلیل دیتے تھے یعنی امام علیہ السلام کوئی ایسی دلیل نہیں دیتے تھے جو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی امام فرماتے تھے شریعت میں شراب حرام ہے عام شخص شراب نہیں پی سکتا اگر لیڈر پیے گا تو پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا لیڈر ڈرنکر ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا مسلمانوں کا لیڈر جو ہے وہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہی نہ ہو اس کو جائز اور ناجائز کا پتہ ہی نہ ہو تو یہاں سے آپ دیکھیں حساسیت امامت جو قرآنی ہے لوگوں کا یزید پہ اہل سنت کے اندر بھی بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یزید پہ لانت نہیں کرنی چاہیے اہل سنت کے ہاں بعض علماء وہ کیوں کہتے ہیں ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ یزید پہ امت کا اتفاق تھا یہ بہت مہم ہے یعنی امت کو کس نے اس نکتے تک پہنچایا کہ یزید کو قبول کرو علماء نے بزدل علماء نے خائن علماء نے خائن علماء نے اس نوبت تک پہنچایا کہ لوگوں نے یزید کو قبول کر لی اگر علماء بول پڑتے ہیں یزید کے خلاف اگر علماء اور اصحاب اصحاب رسول بول پڑتے اگر تابعین بول پڑتے تو یزید کی یعنی یزید کبھی بھی لوگوں کا لیڈر نہیں بان سکتا تھا یہ اصل میں جو ہے قرآنی امامت یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے رہبریت کے لیے لیڈرشپ کے لیے وہ امامت کا کر رکھتے ہیں اور جو اس کے علاوہ امامت لے گا معاشرے کی وہ اس کو امام غاسب کا آگیا ہے اس کو امام جائر کا آگیا ہے اس کو امام ظالم کا آگیا ہے یہ ہماری احادیث میں تفصیل کے ساتھ ہے کہ سلطان جائر کھوڑا قبول کرو سلطان جائر سے مراد کیا ہے جس کو اللہ کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے میں اس کے ایک مثال اللہ کی خدمت میں حرص کرتا ہوں توجہ کرئے گا کہ پرمیشن کا کیا مطلب ہوتا ہے قانونی حکومت قانونی حکومت سمجھنا بہت ضرور یعنی مکتب احل البیت میں قانونی حکومت کونسی ہے مکتب احل البیت میں قانونی حکومت یا انبیاء کے پاس ہے یعنی انبیاء حاکم ہوتے ہیں اگر جب ختم نبوت ہو گیا اس کے بعد معصومین معصومین کے ہوتے ہوئے کوئی حق حکومت نہیں رکھتا ہے امام مہدی علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی حق حکومت نہیں رکھتا اب امام مہدی جب غیبت میں چلے گئے اب قانونی لحاظ حکومت کس کے پاس ہے تو شیعہ کا نکتہ نظر جو مکتب سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے جو احل البیت نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ فقی جو دین کا سپیشلسٹ ہو اہل تدبیر ہو دین کا ماہر ہو اور اہل تقویٰ ہو اور آدل ہو یہ قانونی طور پر حکومت کا حق رکھتا ہے آدل اور سال مومنین حق رکھتے ہیں شریعت کی طرف سے حکومت کا اس کے علاوہ کوئی حکومت بھی شریع نہیں ہے سب حکومت جائر ہیں سب سلطان سلاطین جائر ہیں اس وجہ سے پھر احادیث میں آیا ہے کہ سلطان جائر کی تھوڑی سی تائید بھی حرام ہے اس کی سپورٹ بھی حرام ہے یہ ہماری احادیث میں اتنا زیادہ ہے کہ ہزاروں میں آدیث ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ اہل البیت اتنے سٹرک ہیں اس مسئلے میں کہ آپ سلطان جائر حاکم جائر کی تھوڑی سی تائید بھی نہیں کر سکتے شکریہ شکریہ یہ فرمائے گا کہ آئیمہ کی ولادت کے موقع پر اکثر ظہور کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے کیا فرق ہے ان دونوں پاس میں کیا ان کا استعمال وہ صحیح ہے ظہور اور ولادت میں کیا فرق ہے دیکھیں اس سوال سے میں آپ کی خدمت میں حرص کروں کہ کیونکہ ہم نے عطاعت کرنی ہے اہل البیت علیہ السلام کی اور یہ جو آیا ہے سورہ نساء کی 59 نمبر آیت جو امامت کے چپٹر میں بہت مہم ہے عطی اللہ و عطی الرسول و علی العمر من کو اللہ کی عطاعت کرو رسول اللہ کی عطاعت کرو اور علی العمر کی عطاعت کرو دیکھیں علی العمر نے جو ہمیں دین پیش کیا ہے جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں درست سنت کے ساتھ ہم اس کو دیکھیں وہ کیا بیان فرماتے ہیں آئمہ علیہ السلام نے خود اپنے لیے تعبیر ولادت استعمال کی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح ہمارے علماء نے اصول کافی کے اندر مختلف کتابوں کے اندر موالید العائمہ آئمہ کی ولادتوں کی تاریخ اس موقع پر آئمہ کی مثلا کنڈیشن کیا ہوتی تھی آئمہ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے لیکن ان کی ولادت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح عام لوگوں کی یعنی آئمہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ تحارت کے ساتھ اس دنیا میں بیجتے ہیں پاکیز کی ساتھ اس دنیا میں بیجتے ہیں اور بہت ساری ایسی روایات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے ایک موجزاتی سلسلہ بھی ہوتا ہے ان کی ولادت کے اندر ٹھیک ہے مثلا جس طرح خود امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت ایک موجزہ نمہ ولادت تھی اس میں موجزاتی پہلو بھی تھے ظہور کی تعبیر جو ہم استعمال کرتے ہیں دیکھیں توجہ کریں ظہور اصل میں ہوتا ہے کسی چیز کا ظاہر ہونا بعض لوگ جو آج ہمارے آئمہ علیہ السلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کا ظہور ہوا ہے اور ولادت کہنے سے وہ جو ہے وہ گریز کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے بعض کے اندر مسئلہ ان کو مسئلہ ہے اصل میں نفہمی ہوتی ہے بعض اوقات یا بعض اوقات آپ دیکھیں ہمیں توجہ کرنے کی اس چیز کی طرف ضرورت ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کسی معصوم کا انبیاء علیہ السلام کی طرف اگر ہم ولادت کی نسبت دیتے ہیں تو اس سے ان کا مقام کام نہیں ہوتا اگر مقام کام ہوتا ہوتا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ خود ہی اس کی طرف آئمہ خود اپنی طرف یہ نسبت نہ دیتے ایک امام دوسری کی طرف نسبت نہ دیتا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نقص ہو تو وہ ایک امام دوسرے امام کی طرف نسبت دے رہا ہو کہ مثلا ہمارے جت فلان تاریخ کو کعبہ میں پیدا ہوئے تو نہ دیتے ہیں آئمہ علیہ السلام یہ کام نہ کرتے تو خود کتابوں کے اندر جو آئمہ علیہ السلام نے اپنی ولادت کے متعلق بیان کیا تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں ان کی عطاعت کرنی چاہیے اگر یہ ان کی شان کے خلاف ہوتا تو وہ خود ہی ایسی چیز بیان نہ کرتے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم یہ جو آپ تعبیر استعمال کرتے ہیں جس طرح ایک عالم دین بیان کر رہے تھے کہ آپ امام زمانہ علیہ السلام کے لیے جب آپ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ امام کا ظہور ہوگا ٹھیک ہے تو جب امام کی ولادت ہوگی تو وہاں پہ آپ پھر کیا تعبیر استعمال کریں گے اگر آپ وہاں پہ کہتے ہیں کہ ظہور ہوگا تو پھر جب امام نے آنا ہے تو اس وقت کیا ہوگا تو تعبیرات کو مکس نہ کریں جو تعبیر جہاں پہ ہے جو اس کا معنی ہے وہ رکھیں اور یہ سمجھیں کہ جو ہم سوچ رہے ہو سکتا ہے وہ غلط ہو یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی شان کے خلاف ہو جائے گا تو ظہور کی تعبیر جو ہے ظہور اصل میں جو قرآن کے مطابق جو تعبیر ہے لَيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِكُ لَّهِ وہ غلبہ کے معنی میں امام زمانہ علیہ السلام جب آئیں گے تو دین کا غلبہ ہوگا دین اسلام سارے عدیان پہ حکومت کرے گا یعنی سب آئیڈیولوجیز پہ دین کا غلبہ ہونا یہ ظہورِ امام ہے ورنہ ایسا نہیں ہے کہ امام نے یہ بھی بعض جو معنی کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں امام کسی پردے میں ہیں تو پردے سے نکلنا ہے امام امام روایات میں جو ہے امام اسی دنیا میں ہے جس طرح بعض انبیاء علیہ السلام لوگوں میں ہی تھے لیکن لوگوں کو ان کا پتہ نہیں تھا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا تھا ورنہ وہ حضرت یوسف نبی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غیبت کی کافی عرصہ کے لیے اپنے علاقے سے غائب ہوگئے دوسرے علاقے والے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی بھی غیبت ہوئی مختلف مدتوں میں ہوئی ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام جو ہے وہ جب غیبت سے آئیں گے یعنی ظہور فرمائیں گے اس وقت غلب دین ہوگا ظہور یعنی غلب دین بہت شکریہ آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ امام کی اطاع تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے کس طرح سے ہم پہنچ سکتے ہیں کہ ان سے جڑی ہوئی جزمیداریاں ہیں ان کو نبھانے میں سفقت لے جانے والوں میں سے بن سکیں جب بہت اہم سوال ہے اور وہ سوال ہے کہ جس کی پریکٹیکلی سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے دیکھیں توجہ کریں ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے امام کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے ان کے مقام کا پتہ ہونا چاہیے خود امامت کا علم ہونا چاہیے امامت کی معرفت کے مرحلیں ہیں ایک مرحلہ پہلا یہ ہے کہ ہمیں امام سے عشنائی ہونی چاہیے ان کی تاریخِ ولادت ان کے والدین اس کے بعد امام کے عدوار زمانہ کون کون سے زمانے میں ان کے حکمران تھے اسی طریقے سے پھر آگے جو ہے وہ امام نے کیسے وقت گزارا امام کا اپنے شیعوں کے ساتھ کس طریقے سے رابطہ تھا پھر غیبتِ صغرا کیا ہے غیبتِ قبرا کیا ہے یہ بھی ایک ابتدائی معرفت ہے ٹھیک ہے امام کے متعلق ایک دفعہ ہمیں ان کی عظمت کا پتہ ہونا چاہیے مثلا ہے امام حجتِ خدا ہے یہ بہت تفصیلی کتاب ہے اس کے اندر کئی ابواب ہیں مثلا حجتِ خدا کون ہے حجتِ خدا کی نشانیاں کیا ہیں ایک امام دوسرے امام کو اپنے بعد اگر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے یہ بہت مہم ہے امام کے علم کی کنڈیشنز کیا ہیں امام کا علم کیا ہوتا ہے آیا عام لوگوں جیسا ہوتا ہے آیا فقہا جیسا ہوتا ہے یا امام کا علم علاقہ لازم بات ہے امام کا علم جدہ علم ہے امام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام بھی ہوتا ہے امام جو ہیں وہ انبیاء کا علم بھی رکھتے ہیں امام رسول اللہ کا علم بھی رکھتے ہیں اسی طریقے سے امام معصوم ہوتے ہیں ٹھیک ہے امام معصوم ہوتا ہے یعنی جو بارہ امام ہیں شیعہ کے وہ معصوم ہیں ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے ٹھیک ہے توجہ کرئے گا یہ امام کے مقامات ہیں امام ہم سے آشنا ہیں مثلا ہم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں یا کسی بھی امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ یہ جملہ کہتے ہیں کہ اے امام آپ میرا سلام سوڑ رہے ہیں آپ میری جگہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی تو ایک معرفت ہے ایک یہ معرفت ہے احل البہت کی ایک ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں بیان ہوئیں ہیں تفصیل سے بیان ہوئیں ہیں ان میں سے میں صرف چند کی طرف اشارہ کرتا ہوں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ کہ آشنای امام سے ہو جو میں نے بیان کی دوسری چیز یہ ہے کہ امام سے ہم خود توصل کریں دیکھیں توصل بڑا مہم ہے اپنے وقت کے امام سے توصل کرنا ان سے دل جوڑنا ان سے عاشقانہ رابطہ رکھنا ان سے گفتگو کرنا اگر حضور رکھتے ہیں ان تک پہنچنا ان کا قرب میں جانا مثلا جب وہ حضور رکھتے ہیں امام غیبت میں ہیں جس طرح امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام ابھی غیبت میں ہیں تو دل تو جوڑیں امام کے ساتھ امام کے ساتھ اپنے دل کی باتیں کریں امام کے ساتھ توصل کریں آپ دیکھیں یہ توصل بڑا مہم ہے اتوصلو الیکم میں آپ سے توصل کرتا ہوں کہاں تک پہنچنے کے لئے وسیلہ کس لئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا کے لئے یعنی جب آپ آئمہ کے قریب ہوتے ہیں من احبکم فقد احب اللہ جو آپ کے قریب ہوگا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو ایک امام سے توصل اس توصل کے نتیجے میں آپ دیکھیں ہمارے علماء نے بعض نے امام زمانہ علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ بہت دل جوڑا حتیٰ ملاقاتیں کی یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سب واقعات بہت سارے لوگ جھوٹے بھی واقعات سناتے ہیں ملاقات کے متعلق لیکن ہمارے بزرگ بعض جو فقہاں گزرے ہیں جو بہت پاک لوگ تھے جو بہت نیک لوگ تھے جس طرح علامہ باہر العلوم مقدس اردبیلی رحمت اللہ علیہ جس طرح علامہ مرعشی یا امام خمینی جیسی شخصیات یا یہ ان کے متعلق جو بعض واقعات نگل ہوتے ہیں یہ واقعا حقائق ہیں یعنی یہ امام تک پہنچے اچھا آپ دیکھیں کتنے علماء ہمارے ایسے گزرے ہیں جو ہر شب جمعہ جو ہے وہ کئی 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 سال نجف سے کربلا جاتے تھے پھر مسجد سالہ جاتے تھے امام زبانہ علیہ السلام سے گفتگو کرتے تھے اور اس دورانی میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ توصل بہت مہم ہے اس سے آپ کا دل جھوڑتا ہے جب آپ کا دل جھوڑتا ہے پھر آپ جو ہے وہ امام کے لئے کچھ کرتے ہیں پھر امام آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی انایت ہوتی ہے آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے آپ امام کے لئے کچھ کرتے ہیں یہ توصل بہت مہم ہے اس کو کام نہ سمجھیں اپنے بچوں کو توصل سکھائیں اپنے بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ احلالبیت کا توصل ان سے توصل کریں مثلا جس طرح اب یہ شابان کا مہن ہے ایک مناجات شابانی ہے ایک سلوات شابانی ہے سلوات شابانی ہے جو دن کے ٹائم بھی پڑھنی چاہیے اور رات کے ٹائم بھی پڑھنی چاہیے سلوات شابانی ہے یعنی احلالبیت پر اپنے درود پڑھنا ہے یہ شابان المعظم جو ہے اس میں خاص تحقید جو کی گئی ہے وہ سلوات کی کی گئی ہے آپ کے پاس جب ٹائم ہے آپ چل پھر رہے ہیں کہیں پہ آپ درود زیادہ زیادہ پڑھیں اس کے بہت اثرات آپ کی زندگی کو پڑھنی سلوات شابانی ہے یہی ہے سلوات شابانی ہے باقاعدہ امام زین العبدین علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے مفاتی الجنان کے اندر موجود ہے آپ نیٹ سے سرچ کریں گے آپ کو سلوات شابانی ہے اس کے اندر امام نے باقاعدہ پورا شابان کا شیڈول بیان کیا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان میں کیا کیا کرتے تھے اور ہم نے کیا کرنا ہے یہ بہت مہم ہے یہ توسل یعنی اس میں ٹوٹل توسل ہے احل البیت سے تعلیمات بھی اور توسل بھی تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ میں آپ کا منتظر ہوں آپ کا انتظار کرتا ہوں آپ دیکھیں جو منتظر ہے اس نے در حقیقت امام کے نقش قدم پہ چلنا ہے امام کی عطاعت کرنی ہے امام کے فرما برداری کرنی ہے امام کا ناصر بننا ہے انتظار حرکت کا نام ہے جمود سے نکلنا آپ دیکھیں بعض اوقات انسان آج ہمارے معاشرے جمود کا شکار ہیں سوئے ہوئے ہیں ساکن ہیں جس طرح بعض انسان سوئے ہوگتے ہیں ان کو علاہ علاق اٹھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے بعض معاشرے سوئے ہوگتے ہیں آج ہمارے معاشرے اصل میں سویا ہوئے آپ دیکھیں پاکستان کس وقت سیچویشن کی ہے پاکستانیوں کو کچھ سمجھ نہیں آرہی ہم کیا کریں ہم کدھر جائیں ہمارا کیا ہوگا ہمارے مسائل کا حل کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی حیران پریشان کنفیوز قوم مایوس بس یہ ان کی زندگی میں ابھی رہ گیا ہے تو اب آپ دیکھیں ان کے لیے کیا ہے ان کے لیے یہ کنسپٹ ہے کہ اپنے اندر سے جمود کو ختم کرو حرکت کی طرف ہو حرکت یعنی عادل کی طرف سفر شروع کرو اچھا اب جب آپ نے عادل کی طرف سفر کرنا ہے امامت کی طرف سفر کرنا ہے تو آپ کو صالحین کی طرف جانا پڑے گا کیونکہ امام ابا صالح ہیں امام صالح ہیں صالحین کی حکومت آ کے قائم ہوگی تو آج ہم کوشش کریں کہ صالحین آئیں معاشرے میں صالحین اقتدار تک پہنچنے اس کے لیے ہمیں معاشرے میں انقلاب لانا پڑے گا میں ابھی کچھ دیر پہلے معذرت کے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک کلپ سن رہا تھا پاکستان میں کسی بڑے عوضے کے سپیشلسٹ تھے اور وہ اس میں کچھ حقائق بیان کر رہے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں فلاں مشکل ہے فلاں مشکل کرپشن ہے وہ کہتے ہیں پاکستان کا پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے عوضے ہی کرپٹ یعنی جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ اپنے آفیسرز کو یہ لکھ کے بھیجا کہ اگر آپ اپنا ملک چلانا چاہتے ہیں اگر آپ ان کی چھٹی کر دیں اور اس کو آپ کسی یعنی اور سسٹم میں لے جائیں اس طرح سے جس طرح دنیا میں ابھی یہ چل رہا ہے کہ افراد کے بغیر کام ہو رہا ہے اگر اس طرح آپ چلائیں اور ان کو گھڑوں میں بیٹھ کے بیٹھ ہوئے ان کو اگر آپ جو ہے وہ تنخواہیں دیں پھر بھی آپ کا ملک اس سے بہت آگے نکل جائے گا کیوں کیونکہ یہ آتے ہیں دفتروں میں صرف کرپشن کرنے کے لئے صرف چوری کرنے کے لئے رشوت لینے کے لئے ان کا معمول ہے یہ صبح پہنچتے ہیں تو آگے سے انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ آج کس کس سے ہم نے رشوت لینے ہیں آپ کا پورا سسٹم آپ کا پورا نظام یہ کرپٹ ہو چکا ہے اس کرپٹ سسٹم سے نکلنے کے لئے آپ کوئی تبدیلی چاہیے بنیادی تبدیلی اور یہ تبدیلی جو ہے یہ عوام کے ذریعے سے شعور کے ذریعے سے انقلاب کے ذریعے سے وہ کیا ہے کہ صالحین آئیں سالے سمجھدار پاکیزہ لوگ سمجھدار لوگ سالے لوگ اب پاکیزہ کا مطلب یہ کہ کرپٹ نہ ہو چھوٹے نہ ہو گھٹیا لوگ نہ ہو تو یہ جب ہمارے اتبان نہیں ہے کہ دور دور تک نہیں نگر آتا کہ ایسے لوگ آئیں گے تو اس کی اس کے لئے پھر کیا کرتا ہے بنیاد شروع کریں کہاں سے اس کو انیشیئٹ کریں دیکھیں اس میں آپ دیکھیں آپ کا سسٹم ہی کرپٹ ہے اب اس میں جب سسٹم غلط ہے اب توجہ کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا ہر قوم میں دیکھیں اللہ لیڈر بھیجتا ہے امام ہر قوم میں آتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے امام معصوم نہیں ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت آئے گی کہ جس کے اندر وہ امامت کی جھلک ہوگی نشانی ہوں گی امامت والی امام امام زمانہ کی جس کے پر خاص نظر ہوگی یعنی اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہوا ہے آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک لیڈر کیونکہ ہر قوم میں لیڈر ہوتا ہے ہر قوم لیڈر چاہتی ہے جب ہر قوم لیڈر چاہتی ہے تو اللہ نے یہ نظام بھی رکھا ہے امام خمینی ایک قوم کے اندر سے اٹھے اس طرح آپ اور کئی ممالک میں آپ دیکھ لیں مثلا فرض کریں میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک چائنہ کو ہم دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہمارے چائنہ ہیں ہاں ہمارے بعد وہ آزاد ہوں ہیں دو سال بعد آزاد ہوں ہیں ہم سے دو سال چھوٹا ہے چائنہ آزادی میں آپ دیکھیں وہ کہاں پہ کھڑے ہوں ہیں ہم کہاں پہ کھڑے ہوں ہیں صرف دنیاوی لحاظ سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی وجہ کی ہے یعنی ان کے سسٹم میں ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو واقعاً چور نہیں ہیں جو واقعاً جھوٹے نہیں ہیں جو واقعاً کرپ نہیں ہیں انہوں نے اس سسٹم کو سمالا ہے ہمارے ہاں جب ہم کہتے ہیں دوسرے کو چور کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہو سکتا ہم بڑے چور ثابت ہو جائیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے جس کے اوپر جتنی تنقید کر رہا ہوتا ہے پریکٹیکل زندگی میں وہ خود ہی اتنا بڑا چوٹا ہوتا ہے مثلا آج ہماری سیاست کس طرح چلتی ہے آپ دیکھیں بعض علماء بعض علماء کے آپ کلپس دیکھیں گے کہ وہ ایک ٹائم میں سنی شیعہ میں سب کی بات کر رہا ہوں سنی شیعہ علماء بہت سارے ہیں جو سیاست اس ٹائم پاکستان میں کر رہے ہیں بعض علماء کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ہر کسی کے ساتھ مل جاتے ہیں ایک سال ایک کی مخالفت کرتے ہیں اگلے الیکشن میں اس کی تائید کرتے ہیں آپ کو میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں معروف پاکستان کے ایسے بعض شخصیات ہیں سیاسی مذہبی غیر مذہبی کی بات نہیں کر رہا آپ یہ درس دے رہے ہوں کہ جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے یہ درس ہمیں دے رہے ہیں یعنی جھوٹے ہمیں درس دے رہے ہیں کرپٹ ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں فراڈیے ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں جن کے جھوٹ روز میڈیا ناکل کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں لیکچرز دے رہے ہیں یہ اصل میں ہم دھوکہ کھاتے ہیں ہم سچے اور جھوٹے کی جدائی نہیں کرتے ہم صرف باتوں میں آتے ہیں باتوں میں اچھی بات کوئی ہمارے سامنے کر دے ایک شخص جو ہے اس کی ساری زندگی ہی برائی پہ ہو اور وہ ہمیں تقریر میں یہ کہہ دے کہ برائی نہیں کرنی چاہیے مجھے اس کی زندگی دیکھنی چاہیے یا مجھے اس کی تقریر دیکھنی چاہیے یہ بہت مہم ہے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اس کی زندگی کیسی ہے اس کی زندگی کے اصول کیسے ہیں لیڈرز جو ہوتے ہیں جس طرح ایک اہل سنت عالم نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ آپ دیکھیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے اندر لیڈرز والی چیزیں تھی ان کی زندگی پیکٹیکل تھی ایک شخص نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو گفت آ کے دیا اور کوئی بہت قیمتی چیز تھی تو امام نے اس کو واپس کر دی امام خمینی نے اس نے کہا کہ آپ مجھے کیوں واپس کر رہے ہیں امام نے فرمایا کہ پھر آہستہ آہستہ میں بھی بادشاہ بن جاؤں گا اگر میں تم لوگوں سے یہ گفت لینا شروع کر دوں آج تم مجھے اچھی گھڑی دوگے کل تم مجھے اچھی جانماز دوگے اس سے اگلے دن تم مجھے ایک اچھا گھر گفت کر دوگے اس سے اگلے دن مجھے کوئی اور چیز گفت کر دوگے تو میرے اور اس شہنشاہ میں پھر کیا فرق رہ جائے گا میں اور شہنشاہ تو ایک جیسے ہو جائیں گے تو یہاں پہ روک دو اپنے نقص کو بچاؤ ان چیزوں سے یہ چیزیں پریکٹیکلی امام خمینی کی آؤٹ ہوئی لوگوں نے دیکھی ہمارے ہاں جو اصل میں لیڈرشپ کا کنسپٹ ہے وہ بہت غلط ہے کیونکہ ہم نے صحیح امامت کو سمجھا نہیں ہے اس امامت کے سائے میں ہم نے آج امامت کو سمجھنا ہے کہ لیڈر کون ہے امام زمانہ میں عادل ہوگا امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت میں صداقت ہوگی امام زمانہ علیہ السلام کی شخصیت میں برائی سے نفرت ہوگی برائی سے نفرت ہوگی ظلم ستیزی ہوگی ہم نے آپ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس طرح کی تجلی والی شخصی ہے یعنی جن میں کچھ نہ کچھ وہ چیزیں نظر آئیں وہ ہم نے انتخاب کرنا ہے تو یہاں پہ ہم دھوکہ کھاتے ہیں اصل میں ہم آرہے ہاں جو ایک آپ دیکھیں کہ بہت ساری اس کے ہے میں نہیں جاتا لیکن پھر انشاءاللہ میں آرز کروں گا کہ تاریخ میں اس کے بہت سارے شواہد ہیں کہ جو بھی غلط لوگ تھے مثلا خوش یزید کا باب آپ دیکھیں یہ حضرت علی علیہ السلام کو بھی خط میں لکھ کے کہتا تھا اے علی تقوی اختیار کرو تو حضرت علی علیہ السلام نے ایک خط میں جواب میں فرمایا کہ عجب آج زمانہ یہاں پہ پہنچا ہے کہ تم مجھے نصیت کر رہے ہو کہ تقوی اختیار کرو تو آپ دیکھیں یہ کیوں کرتا تھا تاکہ شامی پڑھیں گے وہ خط کہیں گے کہ یہ کتنا بڑا اہل تقوی ہے کہ جو علی کو بھی تقوی کی نصیت کر رہا ہے یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں اس چیز کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم گھٹیا سیاست سے نہیں نکل سکیں گے جب گھٹیا سیاست سے ہم نہیں نکل سکیں گے ہمارے ہاں سوسائٹی میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی تبدیلی ہمیشہ اصولوں پہ آتی ہے تبدیلی ہمیشہ رولز پہ آتی ہے تبدیلی اس طرح نہیں آتی جس طرح ہم سوچ رہے ہیں کہ کچھ باتیں کر لینے سے کچھ ٹاکس کر لینے سے کچھ پروگرامز کر لینے سے کچھ کلپس ادھر ادھر شیئر کر لینے سے تبدیلی آ جائے گی اس طرح نہیں آتی تبدیلی امام زمانہ کے لیے زمینہ سازی سے کیا مراد ہے کیسے اتیار کیا جائے کیسے ممکن ہیں دیکھیں امام علیہ السلام کے مشن کو سمجھ کے آپ نے پہلے اس منزل کو سمجھنا ہے آپ نے سفر کرنے کے لیے پہلے منزل کو مشخص کرنا ہے اس کی تائین کرنی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی منزل کیا ہے ظہور کس لیے آپ دیکھیں نا فرض کریں کہ جو ہے وہ امام ایک مقصد چاہتے ہیں ہم ہو سکتا ہے اس کو اولٹ چال رہے ہیں آج آپ یہ ابھی بہت سارے کلپس چال رہے ہیں دو دنوں میں دمالیں شیعہ ڈال رہے ہیں بہت ساری جگہوں پہ شیعہ ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں پہ باقاعدہ جو ہے وہ آلات موسیقی رکھ کے آلات موسیقی بجا بجا کے اور ساتھ بس ناچ بھی رہے ہیں یعنی یہ بھی ہو رہا ہے اس دفعہ بہت زیادہ یہ کلپس آؤٹ ہوئے ہیں بلکل ٹرینڈ چینج کر رہے ہیں یعنی امام نظام عادل قائن کرنے کے لیے ہیں کہ یہاں پہ دمالیں ڈال رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے کہ جس منزل تک پہنچنا ہے اس کے لیے جو سفر کرنا ہے اور جو زادہ رہ لے کے جانا ہے وہ کیا ہے یعنی آپ دیکھیں نا آپ اگر آخرت کے خواہ ہیں اگر آپ عبد آخرت آخرت چاہتے ہیں تو آپ کو آخرت کے لیے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے آپ کو خلوص رکھنا پڑے گا آپ کو ریاکاری سے بچنا پڑے گا آپ کو جھوٹ سے بچنا پڑے گا آپ کو والدین کا عدب کرنا پڑے گا آپ کو رشتہ داروں کا خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ آخرت چاہتے ہیں میں دو تین دن پہلے امام خمینی کے کتاب میں پڑھ رہا تھا امام خمینی فرماتے ہیں کہ مجھے دکھ ہوتا ہے ان جوانوں کو دیکھ کے جو اپنے بوڑے ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائیں گے کتنی گہری بات ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ان جوانوں کو یعنی جس کو جو آخرت چاہتا ہے وہ والدہین کی خدمت کرے گا جو آخرت چاہتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا جو آخرت چاہتا ہے وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دے گا جو آخرت چاہتا ہے وہ دوسروں کی رسپیکٹ کرے گا وہ اچھا اخلاق رکھے گا وہ بتمیز نہیں بنے گا اس کو پتہ ہے میں نے آخرت میں جنت مجھے چاہیے بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اگر ہم امام زمانہ علیہ السلام کے قرب چاہتے ہیں تو ہمیں اس منزل کی طرف سفر کرنا ہے اس راہ کی طرف چلنا ہے اس راہ کی طرف کس طرح ہم نے چلنا ہے وہ یہ کہ ہم ظالمین سے دور ہوں امام کیونکہ ظلم کو ختم کریں گے ہم نے ظالمین سے جدہ ہونا ہے امام کیونکہ تاغوتوں سے جدہ ہوں گے اور تاغوتوں کے مقابل میں کھڑے ہوں گے ہم نے بھی تاغوتوں سے جدہ ہوں گے اگر ہم تاغوتوں کا حصہ بان رہے ہیں غلط لوگوں کا حصہ بان رہے ہیں اس کا مطلب ہے ہم امام کے حصے میں اب نہیں ہیں توجہ کریں کہ امام امام کی غیبت کے جو اسباب بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ میں کسی اور فرصر مجھے ٹائم ملا تو میں آرز کروں گا کہ امام کی غیبت کے اسباب احادیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر امام معصوم جو ہے وہ مجبوری میں تاغوتوں کے ماتحت اس کو وقت گزارنا پڑا لیکن امام میں زمانہ نہیں کریں گے اس وجہ سے امام کی غیبت ہے یعنی امام اس وقت آئیں گے جس وقت کوئی بھی تاغوت اقتدار پہ نہیں ہوگا کوئی غلط شخص اقتدار پہ نہیں ہوگا امام یعنی آ کے یہ کریں گے اور تاغوت کو قبول کسی بھی صورت میں اس کی حکومت کو قبول نہیں کریں گے کسی بھی صورت میں جبری بھی نہیں کریں گے لیکن بعض آئمہ تو مجبور ہوگے امام رضا علیہ السلام مجبور ہو کے معمول کے پاس جا کے ولی اہدی پہ گئے مجبور ہوئے روایات میں آیا ہے مجبور تھے امام نے خود بیان کیا کہ میں مجبور ہوں میرے لئے تاقیہ کو اختیار کیا امام امام زمانہ علیہ السلام یہ نہیں کریں گے اب امام زمانہ کا جو پیروکار ہے جو ناصر ہے وہ کیا تاغوتوں کے نغمے پڑے گا مثلا ایک شخص ہے اس کے اندر کوئی مومن والی کوالٹی نہیں پائی جاتی آپ اس کو کہہ رہے ہوں کہ میں نے اس سے بڑا مومن نہیں دیکھا آپ خود سوچیں آپ یہ کہہ رہے ہوں کہ میں نے جو ہے پچیس سال کم میں پڑا ہے میں نے پچیس سال کم میں عرفہ دیکھے ہیں علماء دیکھے ہیں بڑی بڑی شخصیات دیکھے ہیں لیکن اس جس نے بڑی شخصیت میں نے نہیں دیکھی آپ دیکھیں نا کم میں آغا بہجت جیسے لوگ ہیں کم میں امام خبینی جیسی شخصیات تھی جن کی پوری پوری رات روتے ہو اللہ کی بارگاہ میں گزرتی تھی اتنی بڑے ولی ہے خدا یہ اگر آپ یہاں پہ کھڑے ہوں یہاں تک پہنچ جائیں اور قوم کو اس طرف لے کے جائیں مجھے بتائیں پھر ہمارے لئے کتنے مسائل بن جائیں گے کتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں گے اور کس طرف ہمارے جوان چلے جائیں گے یہاں پہ علماء کی خاص طور پر بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نتین یا اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے کتنا ظالم انسان ہے حد کا ظلم اس نے کر دیا لیکن کچھ یہودی علماء جو ہیں انہوں نے جب احتجاج کیا تو پوری دنیا کو پتا چلا کہ سہیونی الگ ہیں یہودی الگ ہیں ٹھیک ہے اور یہودی اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ علماء کسی بھی مکتب کے وہ ہوتے ہی خالص علماء وہ ہیں جو کبھی بھی غلط سیاسیوں کو قبول نہ کریں سیاسی سسٹم کے اندر نہ جائیں اگر آج جو پاکستان میں سیاسی سسٹم ہے اگر ہمارے علماء اس کا حصہ بننا شروع کر دیں اور اس کا حصہ بن جائیں تو تشیع تو یہاں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے دیکھیں اہل سنت اہل سنت نے ہمیشہ حکمرانوں کی سپورٹ کی ہے شیعہ نے پوری تاریخ میں حکمرانوں کی مخالفت کی ہے کیوں پوری تاریخ میں شیعہ نے حکمرانوں کی مخالفت کی آئیمہ نے مخالفت کی کیوں مخالفت کی کیوں یہ جگہ اصل میں علی ابن ابی طالب کی تھی یہ جگہ اصل میں امام مشتبہ کی ہے یہ جگہ امام رضا کی ہے یہ جگہ امام مہدی کی ہے یہ جگہ ان کے نائبین کی ہے یہ جگہ غیبت کبرہ میں فقہا کی ہے ان کے علاوہ اس جگہ پہ جو بھی ہوگا وہ غاسب ہے وہ سلطان جور ہے اس کی حکومت قانونی نہیں ہے یہ شیعہ کا نکت نظر تھا اور ہے جس کی وجہ سے شیعہ تمام مقاتب سے جدا ہے لیکن اگر شیعہ بھی ہر حاکم کی تائید کرنا شروع کر دیں ہر حکمران کی تو اس کا مطلب ہے کہ شیعہ پھر گم ہو گئی پھر شیعہ صرف نام کی رہ جائے گی پھر شیعہ صرف آپ یہ کہہ لیں شیعہ وہ کڑے والا آج ہم آنے آئے یہ کہتے ہیں شیعہ وہ کڑے والا شیعہ جس نے کڑا پہنا ہوا میرے بھائی کڑا ٹھیک ہے کوئی عقیدت سے پہنتا ہے وہ ایک الگ چیز ہے میں اس موضوع کی طرف نہیں جاتا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ جس کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ امام اور لیڈر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اللہ جس کو قانونی طور پر اجازت دیتا ہے یہ تشیعہ ہے جو انس کو اور آپ دیکھیں ہم جب یہ اس اصول کو رکھیں گے امامت کو رکھیں گے اپنی زندگی میں تو پھر ہم اس امامت تک پہنچیں گے جو جہانی امامت ہے جس نے پوری دنیا پر آکا حکومت کرنی ہے اور اس کی تجلی غیبت قبرہ میں معذرت کے ساتھ اس کی تجلی غیبت قبرہ میں ایک نشانی جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ایران کے اندر ایک حکومت بنی ولایت فقی نظام آیا جو اصل میں پوری دنیا کے لیے ہے یعنی ایک عادل فقی کی حکمرانی یہ پوری دنیا کے لیے نظام ہے حتیٰ پاکستانیوں کے لیے بھی ہے یعنی ایسی شخصیت کا چناؤ کرو حکومت اس کا ہے اللہ کی طرف سے کہ جس کو اللہ تعالی نے پرمیشن دیو ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے جس کے پاس سنت کا علم ہے جس کے جو حل البیت کا پیروکار ہے یہ رکھتا ہے اس کے لیے ہم نے گرون فرام کرنا ہے اب انہی حد تک دیکھیں خوشی تو اصل میں جو خوشی ہوتی ہے یہ آپ کی معرفت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتی ہے آپ کو معرفت کتنی ہے اس شخصیت کی وہ جو آ رہے ہیں وہ آرزو ہیں بشریت کی وہ جو آ رہے ہیں وہ صالحین کی آرزو ہیں وہ نیک لوگوں کی آرزو ہیں لیکن جب انسان نیک ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گی کہ امام کی ولادت کیا ہے جو نیک انسان ہوگا جو صالح ہوگا جو معاشرے میں کچھ کر رہا ہے جو معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتا ہے جو معاشرے کو فساد سے نکالنا چاہتا ہے اس کو حقیقی خوشی اس کو نصیب میں ہوتی ہے لیکن ہر مومن جو ہے وہ اپنی حد تک احتمام کرے اظہار امام کے مثلا امام کا پیغام امام کی خوشی اس طریقے سے منائے مثلا مٹھائی بھی اگر تقسیم کرتے ہیں تو اس میں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے آج کون دنیا میں آیا ہے کوئی پوچھے تو اس کو بتائیں کہ آج وہ آیا ہے جس نے بشریت کو ظلم سے نکالنا ہے جس نے بشریت کو عدل کا نظام دینا ہے جو انسانوں کی عارض ہوئے آج ہر کوئی کہتا ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ ظلم سے کون نکالے گا ہمیں اس پوری دنیا کو اس ظلم سے اس وجہ سے امام ہر ہر انسان کی عارض ہوئے جس کے اندر انسانیت موجود ہے تو یہ خوشی تو ہر انسان کے نصیب میں آتی ہے لیکن مومن جو ان کو جانتا بھی ہے جو ان سے آشنا بھی ہے جب وہ اس دن کو ادراک کرتا ہے اور ایک عالم نے بڑی خوبصورت بات کی وہ فرماتے ہیں کہ غم سے زیادہ وہ خوشی میں معرفت ہوتی ہے یہ توجہ یہ بہت مہم ہے یعنی جتنا خوشی سے خوشی کے ذریعے سے آپ کسی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اور اس شخصیت کا ادراک کر سکتے ہیں اتنا غم کے اندر نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ خوشی میں آپ کی اصل معرفت سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کتنی معرفت والے ہیں تو اس وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کا جشنہ منائیں جشنہ ایسا ہو جو ان اصولوں پہ ہو جو امام ہم سے چاہتے ہیں نہ وہ کہ جو آج دکھ کی بات ہے آج ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ دوسرے جب دیکھتے ہیں تو مزاہ مکتب کا اڑاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کے اوپر ابھی امام کا پیغام ہی نہیں پہنچا رہا ہے اس کی جگہ کہ دمالوں اصلا ہمارے ہاں جشن پہ امام کی بات کرنا کہتے ہیں یہ کون سے جشن ہے جشن وہ ہے جس پہ آپ جو ایک سریلی سی آواز سناو جس کے نتیج میں آگے سے دمالیں شروع ہو جائیں یہ جشن ہے جس طرح ہمارے ہاں شادی میں ہوتا ہے شادیوں میں کہتے ہیں کہ شادی ہوتی تب ہے کہ دمالیں ہوں تو جشن بھی اسی طریقے سے آج کال ہمارے ہوں گے بہت بہت شکریہ کہ بلاب کا تہدر سے مشکور ہوں ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی اور بہت ہی جلتے ہیں کہ اسے صحیح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ کیا امامت کے منصب اور امامت اور رہبری کیج بات آپ نے کی ہے اس کو صحیح طور سے میں خلال ہمارے ناصر سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سجلاتا فرمائے بہت بہت شکریہ کہ بلاب کا وصل اللہ علیہ وسلم